ٹیم لاہور پوچھتا ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے والے شہید فیصل کی فیملی کے ساتھ موجود ہیں یہ کمپلیٹ ایک سٹوری ہے اس پر یقین مانے اگر میرے دل سے پوچھا جائے تو یہ ایک شہادت یا ایک واقعہ نہیں ہے یہ پورے مائنڈ سیٹ کو ڈپیکٹ کر دیا اس اپیسوڈ نے جو ہوئی پورے وطن عزیز میں کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے کتنا بروٹل ہے اس کے ظالمانہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی پہچان جو ہے میں آن کیمرہ بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سب سے سستی جان ہے وہ کہتے ہیں نا جس تن لاغے سو ہی جانے اور نہ جانے کوئی جس تن پر لگ رہی ہے نا ہم آئے ہیں ہم پروگرام کریں گے اور ہم چلے جائیں گے اور ہو سکتا ہے ایک دو دن بعد تین دن بعد ہمیں یاد بھی نہ اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا دنیا کے معاملات میں محب ہو جائیں گے سیاستدان اپنی تحریک کو جو یہ ایک بوسٹ اور جمپ آیا اس کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے گورنمنٹ اپنے نیریٹیو کو سٹرانگ کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ چیزیں ایسے آگے چلی جائیں گی اس کو سہنا ہے یہ جو میرے ساتھ ماجی بیٹھی ہوئی ہیں شہید فیصل کی والدہ ان کی اہلیہ اور ان کی دو یتیم بچیوں نے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں کچھ گونگی زبانوں کچھ بد دماغوں اور کچھ ایسے کانوں تک آواز پہنچانا چاہ رہا ہوں جن میں آوازیں نوملی جاتی نہیں ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اس سیچویشن کو میں ہر فرد سے کہتا ہوں بلکہ ہر سیاسی جماعت کی سپر ایلیٹ جو لیڈرشپ ہے اسے کہتا ہوں کہ جناب ایک لمحے کے لیے تاری کریں اس کو اپنی فیملی پر اور سوچیں کہ آپ کو کسی ایسے ہی واقعے میں مار دیا گیا ہے پہلے تو میرے موں میں خاک اور اس کے بعد جو کنڈیشن آپ کی فیملیز کی ہوگی ان کے لیے ان کا بچہ وہی تھا جو آپ اپنی فیملیز کے لیے ہیں اب میں ایک عمران خان کہنا چاہوں نواز شریف کہنا چاہوں آصف علی زرداری کہنا چاہوں ان کے لیے وہ سب کچھ ان کا بچہ ہی تھا مانی سے بات کرنے کی کچھ کرتے ہیں مانی پہلے تو افسوس بھی ہے اور ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کا مدعوہ کیسے کیا جا سکتے ہیں جو کوئی پوسیبل ہی نہیں اسے وائے کہ اللہ تعالی آپ کو صبر دے اور شہید کی شہادت کو قبول کریں سمجھنا یہ چاہوں گا کہ بیٹا کیسا تھا جو آپ سے چھینہ گیا ہے میرا بیٹا بہت اچھا تھا نہائیت اچھا تھا دنیا میں کوئی کمی ہوں گیا اچھے بچے جو ماں میں نے تو اس کو پالا اس کی امی تو پوت ہو گئی تھی میری شادی بڑی بہجی کی جیتھ ہو گئی تھی اچھا میں چھوٹی تھی تو یہ آپ کی بڑی بہن کے بیٹے تھے جی جی میں نے پالا یہ بچوں کی پرورش میں نے ہی کی تھی اور فیصل سب سے بڑا تھا نہیں بہنوں میں چھوٹا تھا لیکن عقل میں سب سے بڑا تھا بہت اچھا بچہ تھا بیٹے میرے سارے ہی اچھے ہیں بیٹے ابھی بہت اچھی ہیں اور ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا آپ کی حضرت کرتے تھے ہاں سارے سارے بچے کیا بات میں چاہوں گا آپ پوری قوم کو بتائیں جی میں ساری قوم کو بتا دوں گے میرے دل کی قریب یہ ہے جب شادی ہوئی تھی نا میری تو مجھے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی اس گھر کی بڑی بہنتی انہوں نے ہمیں بچوں کو ہم بہنے تھی بچوں کی طرح پالا اچانک ان کی لتھ ہو گئی اس کے بعد پھر میری شادی ہو گئی نکاح ہو گیا یہاں پہ یہ بچے چھوٹے تھے ان کی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈال دی تو یہ جو بچے ہیں نا بہت ہی اچھے تھے لوگ جو تھے وہ اس کی عمر وہ نائنس میں بڑھتا تھا سب سے جو بڑھتا وہ آتیفہ بات کے ہیں وہ پہلی کلاس میں تھا ابھی داخل کیا تھا اس کا میں نے داخل کروایا تھا جا کے ہاں جی تو ہمارا گھر ماشاءاللہ سارا ہی اچھا تھا کوئی ستیلے پانوالا یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے ابھی ریسنٹلی اس نے زیادہ در جوش ولولا اس میں میں نے چار سال سے دیکھ رہی تھی ہاں جی جب سے عمران خان صاحب آئے تب میں نے دیکھا خان صاحب کی قدر عظم بننے کی نہیں نہیں وہ پہلے سے محبت تھی نا عمران خان سے پیار کون نہیں کرتا یہ بات دیکھیں نا آپ اس سے محبت کرتا کون نہیں ہے پورے پاکستان ان سے محبت کرتا ہے اور بچہ چھوٹا بڑا وہ محبت اس کے دل میں اور ہم سب کے دل میں پہلے سی تھی ٹھیک ہے نا ایزا کرکٹر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا بیٹا ہم نے ادھر ووٹ کرنا ہے اور انہوں نے کہا نہیں میں نے تو ادھر کروانا ہے یا انہوں نے آپ کو قائل کیا نہیں میں ووٹ نہیں وہ میں جو بچے گھر سے تھے کہتے تھے کرتی میں وہ ہی تھی ظاہر ہے ماں ہوں میں ان کی لیکن میری دل سے یہی دعا ہوئی تھی کہ میں کہ بیٹا چیز ان کو سب سے اچھی لگتی تھی شہید فیصل کو فیصل کو فیصل کو فیصل کو ان کی یہ بات اچھی لگتی تھی کہ وہ جو ہے نا غیر مسلموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات مجھے بھی ان کی پسند ہے جی جی انہوں نے مجھے یہ بچوں نے کیونکہ میں ٹیلی ویزن نہیں دیکھتی آپ کو پتا تھا یہ دھرنے پہ جا رہے ہیں مجھے دھرنے پہ میں نے بچوں سے یہ سنا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے نہ بھلایا سب کو فیصلہ اسلام آباد یہی سنا تھا میں نے سنتی ہوں میں دیکھتی نہیں ہوں ٹیوی شیوی میں نے آپ کوئی پتا نہیں تھا کہ وہ اسلام آجا رہے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں بتایا اس نے نا مجھے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کی ٹانگ پہ چائے گر گئی تھی ایمازون کا کام کرتا ہے نا کرتا تھا وہ سمان پڑا بندہ وہ اس کے ہاتھوں سے راتوں کو وہ کام کرتا تھا اور چائے بناتے ہوئے اس کے اوپر مجھے جس دن آیا ہے اس دن بتا رہا تھا چائے بنا رہا تھا رات کو تو سارا سوس پہنی چائے کا میرے اوپر گر گیا ہاں جی تو اس کی ٹانگ بہت زیادہ جلی ہوئی تھی تو میں بھول رہی تھی میں نے کہا تم کیوں میں نے کہا تو جا کے ایسے کرو صبح ہوئی تو مجھے کہتا ہے ناشتہ بنا دو تو میں نے کہا اچھا میں بناتے ہوں پہلے جا کے اپنی ٹانگ میں نے کہا شگر چکر والو مجھے لگتا ہے تمہیں شگر ہے کیونکہ مجھے اس کی سویلو ایسے ٹانگ ساری سوجیو تھی اور اس کے اوپر ایسے لگ رہا تھا جیسے ریشہ سا ہوتا ہے ہلکا سا تو زدی تھا وہ کہتا ہے نے مجھے پہلے ناشتہ دے دو نا آنٹی تو میں نے جلدی سے پھر جا کے ناشتہ بنا دیا تو ناشتہ کیا اس نے اور کرتے ہی وہ اٹھ گیا تو میں نے کہا کیا ہو گیا تجھے اتنے دن بعد آئے تو بیٹھے رہو کہتا ہے یہ بیوی بچے میرے کے لئے ہیں گھر میں میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا پھر ایسے کرنا کہ تم نے جلسے پہ نہیں جانا تو کسی کو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے میرا اٹھانگ کی وجہ سے اس کا ارادہ نہیں تھا جانے کا بارہل وہ تھا بندہ پیٹی آئی کہا میرا بیٹا ہم سارے گھر والے جتنے میں میرے بچے ہیں اور میں اپنے بچوں کی وجہ سے جہاں وہ کہتے ہیں میں ووٹ ادھر ڈال دیتی ہوں خانم سب ایک کی بات بہت امپورٹنٹ ہے ان کی بات کو سائٹ پر نہیں کیا جا سکتا میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ یہ شخص جو شہید ہوا یہ اپنی کانگ زخمی تھی لیکن کاؤز کیا تھی کاؤز امران خان کی کال تھی امران خان کا ایک بیانیہ یہ تو دے چکے شہادت یہ تو قربانی دے چکے اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحریک حق پر قائم ہے تو اگر آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ ان کے مقروض ہوں گے میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا میں چاہوں گا ہم کی علیہ سے باتی ہے میرے بیٹے نے بہت اچھی بہن اللہ کا حکم یہ سپیس جو ہے وہ فل نہیں کیا جا سکتا بلکل نہیں کیا کہنا چاہیں گی آپ کیلئے خصوصی طور پر میرے پاس سوال نہیں ہے میں چاہوں گا جو آپ کے دل میں بات ہے وہ کر دیتے مجھے صرف انصاف چاہیے اس وقت میرے شوہر کا خون جو ہے وہ اس ملک کے لیے گیا ہے وہ اس ملک کے لیے نکلے تھے میں نے انہیں منع کیا تھا فیصل نہیں جانا آپ نے وہ ایک مہینے سے اپنے دوست کو کہہ رہے تھے ملک ہمارا خون مانگ رہا ہے اور جب پچیس کو خان صاحب کی پچیس کی کال آئی ان کا پاؤں بہت زیادہ سخمی تھا تو جیسے ہی کال آئی تو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے مجھے کہتے درنے کی کال آگئی ہے میں نے جانا میں ان کا فیصل آرام سے بیٹھ جائیں آپ نے کہیں نہیں جانا اس بار آپ نے نہیں جانا اس لئے درنے میں بھی تھے ہر جگہ جاتے تھے وہ خان صاحب کو بہت بڑے فالوار تھے خان صاحب کے بہت زیادہ وہ میرے خلق کرکٹ کی لائف سے بہت زیادہ شوکت خانم ہر جب وہ وہاں بھی جاتے تھے شوکت خانم بہت بیٹھ جائیں آپ نے جب منع کیا والدہ نے بھی منع کیا اس کے باوجود عمران خان صاحب میں خان صاحب بھی بڑی شاید ان کو یہ چیز بری لگے میں نہیں چاہوں گا لگے لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی پوری فیملی سے زیادہ مضبوط آپ کی آواز ہو لگی وہ ہم سے زیادہ خان صاحب کو پیار کرتے تھے میں علانیہ کہتی ہوں وہ مجھ سے زیادہ خان صاحب کو پیار کرتے تھے وہ مجھے کہتے تھے میں تمہاری ہر بات مانوں گا میں جب ان سے کہتے تھے اتنا نئی فیصل آرام سے بس کبھی بچیاں بھی ہیں ہماری وہ کہتے تھے میں ہر بات تمہاری مانوں گا لیکن خان صاحب سے پیچھے ہٹنے کے لیے مجھے نہیں کہنا خان صاحب میرا خواب ہے میری زندگی ہے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے خان صاحب سے ہم لوگوں سے بھی نشائدتے تھے آپ کو اطلاع کیسے آئی ان کی شہادت کی کس نے بتایا بچج نے بتایا پولیس کی طرف سے نہیں پولیس کی طرف سے نہیں میرے محلے داروں نے مجھے بتایا تھا وہ بھی وہاں گئے تھے میرے دیور نے ایکچلی ان کو بتایا میرے دیور وہاں پہنچ گیا تھا اور انہوں نے پھر میرے محلے والوں کو فون کیا کہ بابی کو جا کے بتاؤ بابی کو جا کے پہلے تھوڑا سیٹ کریں ان کو آہستہ ہستہ بتائیں ایک دم اگر دروازے پر امبلنس آگئی تو برداشت نہیں کر سکیں گی تو میری محلے کی تقریباً سب لوگ ہی آگئے میرے پاس اور آہستہ ہستہ مجھے باتوں کے ذریعے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں پاگل ہو گئی تھی گبراہٹ میری محبت تھا ویسل میں بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اپنے شوہر سے بہت زیادہ پولیس جب آپ کی گھر آئی تھی تو صرف معاملہ باہر تک رہا گھر کے اندر آئے توڑ پھوڑ تھی بدتمیزی کی بغیر انہوں نے ایک بھی بیل نہیں کی انہوں نے میرا گیٹ توڑا میرا گیٹ توڑا اور مجھے ایسے لگا جس سے کوئی قیامت آگی میں نماز پڑھ رہی تھی فجر کی میں جائن ماز پڑھتی میری بچیاں سو رہی تھی میری حضبن واشوم میں تھے وہ آئے ہیں بیس پچیس لوگوں کا کیا کام پولیس والوں کا میں نے ان سے پوچھا میں نے جاتی دفعہ رو رو کے پولیس والوں سے پوچھا وہ میری لڑکیاں توڑ گئے میری علماریاں توڑ گئے میں نے ان سے جاتی دفعہ پوچھا میں نے کہا آپ لوگ ہمارے محافظ ہیں آپ میرا گھر کیسے ایسے برباد کر سکتے ہیں میں نے اپنے بچوں کے واش روم میں اپنے حضبن کو چھپایا میں نے اپنی بچوں کے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی کہ میری بہت چھوٹی بچیاں اس کمرے میں نہ جانا جو لوگ میرا دروازہ توڑ کی آ سکتے تھے میں ان پر کیسے ٹرسٹ کر سکتی تھی وہ میرے ساتھ یا میری بچیوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے کچھ بھی کر سکتے تھے میں نے اس وقت ایک مرد کی طرح کھڑی ہوئی اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے میں انچی انچی رونے لگ گئی ہاتھ جوڑے میں نے ان کے آگے خدا کا واسن ہے میری بچیوں کے کمرے کی طرف نہ مو کرنا میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے انہیں دکھائے گئے وہ دیکھو میٹریس پہ سو ہو رہی ہیں لیکن اتنا انہوں نے رحم کیا کہ وہ ان کے کمرے میں نہیں گئے بس اتنا رحم کیا لیکن میرا باقی گھر اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات کہنا چاہوں گا آپ لوگ تتلیف میں ہیں میں آن کیمرہ آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو پولیس اہل کار یہاں پر آئے میں نہیں جانتا وہ کون سے لیکن وہ جو کونسٹیبل شہید ہوئے اس کے گھر میں پانچ بچے ہیں یہاں دو بچے ہیں سیاستدانوں کا کچھ نہیں گیا کیا جنا نہ ہنگ لگا نہ پھٹکڑی ترنگ چوکا تو میری بات سنیں پانچ بچے ادر اور تین دو بچے یہاں پہ سات بچے اس لاہور میں یتین ہیں میں آپ کو یہ میں خود گورنمنٹ سرونٹ ہوں میں خود جوب کرتی ہوں میں پولیس والوں کو بلیم نہیں کر رہی بلیم ان کو جس نے آرڈر دیا ہے بلکل ٹھیک ہے ناظرین یہ آج کی اپیسوڈ تھی میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی سیاسی قیادت کے پاس ضمیر ہے تو برائے کرم یہ اس کو جگانے کا وقت ہے پاکستان بچانے حکومت بچانے حکومت گرانے یہ تمام چیزیں ہیں بات کی پہلے آپ اپنے ضمیر کو جگائیں آپ کے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں آپ کی ایک ایک کال پر ایک ایک کعباز پر اور دوسری جانبہ آپ کی آواز پر قربانی دے رہے ہیں یہ دو گھر حقیقتا آج ان کو آمنے سامنے کر دیا جائے ان لوگوں کو تو ان کے پاس رنجشوں کے پہاڑ ہے ایک دوسرے کے لیے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے میری نظر تک میرے ماننے تک ہر وہ ظالم جس نے ظلم کا حکم دیا وہ قاتل بھی ہے وہ اس کا جواب دے اور میری دعا یہ ہے کہ آپ ان سب کے چیرے دیکھ لیں میں بالکل نہیں کہنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں کون ہے ضرور ان سب کے چیرے دیکھ لیں یہ وہ چیرے ہوں گے میں نے اس گھر بھی یہ بات کی تھی اور ان کے ہاتھ دیکھ لیں روز محشر یہ آپ کی گریبان پر ہوں گے گھبرائیے گا مت پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن سے آپ نے ظلم کروایا اس طوا کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہر ذلیل رزیل اور ظالم شخ جو ظلم کا حکم دیتا ہے اس کو غرط کرے اور اس قوم کا مستقبل روشن ہو اجازت چاہیں گے السلام